موسیقی موسیقی ہلو میں بات کر رہا ہوں سمجھیں بوس نے کہا ہے آج اسے آخری بار کہلا دو کہ وہ باز آجائے آج اسے خاموش ہوئی جانا چاہیے نہ مانے نہ مانے تو اس کا دوسرا انظام کر دو تو پیسے ہی ہمارے پاس دوسرا طریقہ ہے اس سے سمجھیں ہاں ہلو میں ہوں اسے کسی طرح راستے سے ہٹا دو ہو سکے تو روپے سے یا سمجھے موسیقی 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 نام کیسے بولیں گا سر وہ اوپر میں نا کان اوپر میں اوپر میں ڈوبنے والا سر ڈوبنے والا چاند اللہ اللہ چاند اللہ سر اس کا آج بازی میں چھوٹا 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 سر تارا تارا چھوٹا رام سنگھ جو رنگ نبٹ لینے گئی ہے یعنی نبٹ لینے سر سپائی تم کو کتنی بات سمجھایا کہ یہ CID کا آفیس ہے تھانا نہیں اس کام کے لیے تمہیں تھانا جانا ہوگا یعنی دھانا آوالدار اوڈر جا جا کے اممو آدھا ہو گیا ابھی ہم اوڈر نہیں جائیں گا نا what can I do for you lady ام اپر کو بولیں گا ام کمیشنر کو بات کریں گا ام انسپیکٹر جنرل کو کمپلینٹ کریں گا ام ہوم منسٹر کو ایک چٹی لکھیں گا روڑ روڑ در بولاتا سوال پوچھتا میرے پچھی ایک CID لگاتا انسپیکٹر میرے آنک میں آنک دیکھو ام چوری کر سکتا یہی تو دیکھنا ہے لیڈی انسپیکٹر پلیز انسپیکٹر شیخر انسپیکٹر شیخر کون شریباسطو صاحب کہیے ہماری یاد کیسے آگئی آپ کو آج بھئی ضرورت آ پڑی اور آپ کو یاد کیا پولیس والوں کی ضرورت کیسے پڑ گئی آپ کو ابھی ابھی ٹیلیپون آیا تھا کسی نے جان لینے کی دھمکیتی ہے کس نے ہے کوئی لوگ آپ آ جائیں تو اچھا ابھی آتا کوئی خبر انسپیکٹر کہیں گون با کیا کوئی ڈاکہ پڑھا ہے کیا مسٹر بینرڈی یہ سی ای ڈی آفیس ہے خبروں کی ایجینسی نہیں رام سنگ ہمیں معلوم ہے یہ سی ای ڈی کا آفیس ہے لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے پریس ریپورٹر شہر میں جو کچھ بھی ہوتا ہو ہمیں پمدک کو بتانا چاہیے پلیز بینرڈی میرا دماغ مچا آم رام سنگ یہ نیچے کمپوچنگ دپارٹمنٹ میں دے دو موسیقی 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 کیا ہے موسیقی کن ہو تو کیا چاہتے ہو موسیقی 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 محل دارام سنسفیر دی بوردو ای خون ہوئے ممبی تایم سکا آفزم حمام ستیٹ لینشا بیلتن لینشا ثرد فرور یس دیکھیں وہ ایک گاڑی جا رہی ہے اس کا پیشا کیچی ہے کیوں کون ہو تو میں ایک سی ای ڈ آفیسر ہوں اس کا پیشا کرنا بہت ضروری ہے لیکن میرے لئے کوئی ضروری نہیں تو پھر میں کرتا ہوں گاڑی رکھو میں کیا کیا گاڑی رکھو وہ سامنے گاڑی دیکھنے ہیں آپ مجھے اسے کیا بازتا اس نے شاید ایک خونی ہے اس کو گریفتار کر لو اس کے بعد آپ کو گاڑی واپس مل جائے گی اور میں آپ کا مشکور ہوں اس سے پہلے کہ تم اسے گریفتار کر میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی میں افسرز کر چکا ہوں کہ میں ایک سی ای ڈ آفیسر ہوں شیئراب مجھے تو تم خونی نظر آتے یہ گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی ہے لگتا کچھا سیئے کچھا سیئے کچھا سیئے تم سے وہ گاری پکلی نہیں جائے گی ٹھکر نہ کیجئے راستہ ملتے ہیں اسے وہ ٹھکر ہوں اگر تم شریف آدمی ہو تو تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے جی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو کھر تک متاکیا ہوں بس مجھے 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 موسیقی 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 ایک میں بارش میں بھیگنے کا در ہے تو یہیں تصیب رکھیں رات بر مہم موسیقی موسیقی ایک میں مدد کے لیے کسی بستر کی تلاش میں جاتا ہوں تھینا تو میں ہم اکیلی رہو مری آپ کو مجھ سے ایک در تو نہیں لگے گا جب بارش ختم ہو جاتا ہم دونوں جا بھی ڈھونیں گے آئیے نا سردی لکھتی ہے کیا سردی لکھتی ہے کیا سردی لکھتی ہے کیا سردی لکھتی ہے کیا موسیقی 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 جہاں سنگر پرنچ جو ہاؤسپیٹل سے خبر آئی ہے بچنا مشکل ہے کوئی گرفتاری جہاں ایک گرفتاری ہوئی لیکن آپ بھی تو کسی کا پیچھا کر رہے تھا ایڈ لکھ تو آپ کس سے سجھ پر پہنچ رہے ہیں آپ زہاپ کون ہے سوریٹر 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 بند کرو کیا نام ہے تمہارا ماسٹر ماسٹر کام کیا کرتے ہو کام کٹنگ کا کٹنگ کا کاری کی کٹنگ زیادہ تار میں کوٹ اور پتلوں ہی کٹتا ہوں اور اگر پیسے کی ضرورت ہوئی تو کوئی اور کپڑا بھی کٹ جاتا ہوں تو بمبے ٹائمز کے دفتر میں کیا کرنے گئے تھے آپ انسٹر ساپ پیٹ اور بھیجات دونوں خالی ہے اگر ایک سنگل چائے مل جائے نا تو کم سے کم بھیجا چالو ہو جائے گا تیرا بھیجا میں بھی چالو کرتا ہوں وہاں کیا کرنے گئے تھے آپ استحار دینے کیسا استحار شادی کا کس کی شادی کس کی شادی کمال ہے آپ اب بھی نہیں سمجھے بگمہ کس کی شادی اپنی شادی کا استحار دینے گا رہا تھا اور کیا کاری ملیا کونہ چی لگن کی بات کرتا ہوتا کونہ یہ 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 میری ہونے والی گھر والی تھی کار میرا مطلب ہے ہونے والی گھر والی ہے ہے مطلب ہے ہے کہ کس کی شادی کا استحار دیا تھا استحار 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 تمہیں اپنی نوکری کا دینے گا تھا انسپیکٹر صاحب بنکلئے ہیں بخواس مجھ سے شادی اور اس سے نوکری انسپیکٹر صاحب شادی تو میں اسی سے کروں گا مجھ سے شادی کی بات کر رہے تھے اس سے نوکری کی بات کرتے ہو وہ آئے دے مالا بنو تس تھولا لائے ماتے تھولا شرم نہیں آتی مالا سانگ تو میرے سے شادی کرے گا ان اسپکٹرنا سانگ تو دوسرے شادی کرے گا اے لڑکی تم دونوں کو جل کے واقع نہیں ہے کیا مارک کرن اسپکٹر ساہر پن مالا ہلا برابر کریں چا لڑکی یہ پولیس ٹیشن ہے تمہارا گھر نہیں سمجھی کس کے آئے ہوئی یہاں اس کی زمانت کے لیے اس کی زمانت نہیں ہو سکتی کشالا اس پر خون کا اجزام ہے خون ہای رام کسا نہ خون کیا کس کا خون کیا کیسے خون کیا میں تم نہ کئی بات سنگیت لائے کے لیے سکتر خوما سکتر لے دا شنرگی کو باہت چلو بھائی چلو اے چھڑا جات نمستے شیخہ صاحب اچھا ہو آپ آگئے مستر تو یہاں کیا کر رہا ہے یہی تو ہے وہ آدمی جو بمبر ٹائمز کے آفز میں پکڑا گیا شیخہ صاحب آپ تو مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ سے میری کچھ مدد کیجئے یہ صاحب نوہ ہے کیا اپنے کو پیشانتہ ہی نہیں ہے لیکن تو بمبر ٹائمز سے دفتر میں کیا کرنا گیا تھا کچھ کرنے گیا تھا کر نہیں پایا کہ کوئی اور کچھ اور کر گیا کیا بابتے ہو بلکل صحیح کہتا ہوں شیخہ صاحب میں نے کچھ نہیں کیا میں بلکل بے قصور ہوں دیکھیں نا آپ تو مجھے جانتے ہیں کہ میں نے زندگی پر قیسی چلائی ہے کوئی پتلون کٹائے گلہ نہیں تو تم نے کونی کو دیکھا ہے برابر دیکھا ہے اندر جاتے دیکھا باہر نکلتے دیکھا یہ بڑی بڑی آنکھیں جیسے سو سو کا بلب اچھا تیار اونچہ پورا تھا میں تو دیکھتے ہی کافنے لگا اس سے پہچان دیکھتے ہو اس کو تو باپ کو بھی پہچان لوں اگر ایک بار دیکھ لوں بس اچھا جاؤ جاؤ اور سنو یہ فینچی کا زندہ چھوڑ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہاتھ کے سوائی تمہارا سوائے کر دے اچھا نمستے نمستے خون اس کے حفظ کی بات نہیں یہ تو معمولی جیپ کا طرح ہے میں اسے جانتا ہوں لیکن کسی حوالدار سے کہو کہ اس پر نگا رکھتے اے دل ہے مشکل جینا یہاں زرہ ہٹ کے زرہ بچ کے یہ ہے بھومبے میری جانتا ہاں ہو 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 ہی ہاں 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 اے دل ہے مشکل جینا یہاں زرہ ہٹ کے زرہ بچ کے یہ ہے بھومبے میری جانتا ہاں کہیں بیلڈنگ کہیں ٹرامے کہیں موٹر کہیں مل ملتا ہے یہاں سب کچھ ایک ملتا نہیں دل کہیں بیلڈنگ کہیں ٹرامے کہیں موٹر کہیں مل ملتا ہے یہاں سب کچھ ایک ملتا نہیں دل انسان کا نہیں کہیں نام و نشان زرہ ہٹ کے زرہ بچ کے یہ ہے بھومبے میری جانتا ہاں جرہ ہٹ کے جرہ بچ کے یہ ہے باؤں بے میری جان کہیں سٹا کہیں پتہ کہیں چوری کہیں ریس کہیں داکہ کہیں فاکہ کہیں کھوکر کہیں تھے کہیں سٹا کہیں پتہ کہیں چوری کہیں ریس کہیں داکہ کہیں فاکہ کہیں کھوکر کہیں تھے بیکاروں کے ہے کئی کام یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے باؤں بے میری جان اے دل ہے مشکل جینا یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے باؤں بے میری جان بے گھر کو آوارا یہاں کہتے ہس ہس خود کاٹے گلے سب کے کہیں اس کو بزنس بے گھر کو آوارا یہاں کہتے ہس ہس خود کاٹے گلے سب کے کہیں اس کو بزنس ایک چیز کہیں کئی نام یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے باؤں بے میری جان دل ہے مشکل جینا یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے باؤں بے میری جان برا دنیا وہ ہے کہتا ایسا بولا تو نہ بن جو ہے کرتا وہ ہے بھرتا ہے یہاں کا یہ چلن برا دنیا وہ ہے کہتا ایسا بولا تو نہ بن جو ہے کرتا وہ ہے بھرتا ہے یہاں کا یہ چلن ددگیر نہیں جلنے کی یہاں یہ ہے باؤں بے یہ ہے باؤں بے یہ ہے باؤں بے میری جان اے دل ہے مشکل جینا یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے باؤں بے میری جان اے دل ہے آنسا جینا یہاں سنو مکتر سنو بندھو یہ ہے باؤں بے میری جان اے دل ہے مشکل جینا یہاں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے یہ ہے باؤں بے میری جان کچھ پتہ جلا آپ تو اتیان ٹھیک نکلا سگرٹ پر تمباغوں میں چرس ملا ہوا ہے گارڈ وری گارڈ رام سنگ ریکارڈ روم سے وہ فائلیں لاؤ جس میں چرس کے مجرموں کے لیس پاہت جلدی شرکر کچھ کامیابی ہوئی جی ابھی تک تو کوئی خاص کامیابی نہیں لیکن مجھے امید ہے کہ شریباستر صاحب کے ہوش میں آتا ہی کچھ نہ کچھ شیخر مجھے افسوس ہے ابھی ہسپیل سے ٹیلی فون آیا تھا ایڈیٹر سے یہ واسطہ وہ گزر گیا گزر گیا کچھ سمجھ میں نہیں آتا اتنے شریف آدمی کا کوئی دشمن ہو سکتا ہے یہ تو بہت برا ہوا مجھے ایسا لگتا ہے اسوی صاحب کہ یہ کسی ایک آدمی کا کام نہیں اس میں کم از کم دو آدمی درکار ہیں دو آدمی جی ایک وہ جس نے چاکو چلایا اور دوسرا وہ جس نے چاکو چلوایا یہ تمہارا وہم ہے یا یہ آرٹیکل دیکھیں یہ وہ آرٹیکل ہے جو شریف آسطر صاحب نے مرنے سے دو منٹ پہلے پریس میں پھیجا تھا اس میں صاف اشارہ ہے کہ وہ کسی بڑے آدمی کے چرے سے نکاب اتارنے والے تھے لیکن چونکہ وہ آدمی بڑا تھا نکاب اٹھنے سے پہلے ہی اس نے شریف آسطر صاحب کو دونے سے اٹھا گیا لیکن شیخر تمہیں کوئی اور کلو یا کوئی اور چیز جی ہاں ایک سیگرٹ ملیا تھا ان کے کمرے میں سے شیخر بامبے میں چالیس لاکھ آدمی رہتے ہیں اور کم سے کم دس لاکھ سیگرٹ پیتے ہیں لیکن اس سیگرٹ میں چارس ہے اور بات لاکھوں سے ہزاروں پر آگئے گا ہم آرائٹ طریب ہے شیخر یا سر چاپ داش یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں حسنالی کاسمالی نتھرام حدرام ابراہیم یہ ہے اپنا آدمی اسے پکڑ کے لاؤ اپنا آدمی اپنا آدمی اپنا آدمی میں خود دیکھا اپنا آدمی بی رحمت اللہ یہ در نیس اپنا آدمی اپنا آدمی بہر میں آدمی آم آم آه آم موسیقی موسیقی ایم اچ پیش موسیقی 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 ش לח ven کیا حال ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ اپنے یار ہے دو یار تب لگا آپ نے چیئٹ پیونایا ہے؟ اچھا مجھے اس کی شگل پسند نہیں ہے کیا نام ہے تمہاں؟ میرا میلیٹو شریف آسطا ایک چیار میاں پاکٹ ارے پاکٹ کو نہیں مارلا؟ پاکٹ مارلا؟ کتنا پیسا تھا؟ اچھنے ہوتے سگریٹ لے جا پیسا کل دینے نا ایک پیلا آتی پاکٹ اور ایک پان بنا نا میری جان پاکٹ میں پھوٹے کوڑی نہیں اور آتے رہیس ہی جھاڑ نہیں بس یہی تو بات خراب ہے نا تمہیں آؤ دیکھا نا پاکٹ پا پھوٹی کوڑی نہیں اے یہ دیکھو ارے؟ تُنہے جاریا چھبٹوا مارلا نا؟ کیا؟ چلدی سے پان بنا اور کتھے کی جگہ میرے ارمانوں کا خون ڈال دے اور یہ پیسا لے چل اچھانی کھوٹی ہے کھوٹی ہے؟ دیکھا وہ جاریا اپنے کو بنا گیا ارے پاسی تو ایک دن نا اور مال یہ بوتل شباب کی اور گولی کھانتے کی آجیب آجیب کون مزا کرتا ہے یار کیا؟ اوہ حوالدار تم کیا؟ چلیئے پولیس تھانے کیوں؟ میں ہوتا بتاؤں گا اچھانی لور یہ ہی بتاؤں میں ہوتا بتاؤں گا تم پولیس میں بھرتی کیوں نہیں ہو جاتا؟ روز روز تھانے جانا پر جب میری جان پولیس میں بھرتی ہو گیا تو پولیس کی بھرتی بند ہو جائے گی وہ اس لیے کہ جب چور نہیں ہوں گے تو چوری نہیں ہوگی اور جب چوری نہیں ہوگی تو پولیس والے بیکار ہو جائیں گے کیوں والدار؟ سامقہ تمہارے پیپنے نہیں بلدائے گا نہیں؟ مگر پاکیٹ تو بلکل خالیتہ والدار کیوں چلوں؟ تمہیں کسی بٹھے کے لیے نہیں بنایا تو پھر کس لیے؟ ارے تم کہیں کہیں خون کے لیے تو نہیں مگر مگر حوالدار انسپیکٹر شیکر کو معلوم ہے کہ خون میں نے نہیں کیا ہے انسپیکٹر شیکر بھی وہی ہے ان سے بات کرو آمیر صاحب اچھا میری جان ایک بار اس گردن کو ہاتھ لگا دو معلوم ہوتا ہے یہ سرائیدار گردن مرتبان بننے والی ہے لگاؤ میری جان لگاؤ ماسٹر تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں خونی کی پہچان کیلئے بلایا ہے خونی پکڑا گیا ہے کیا؟ ایسا؟ چلو چلو تھیرو وہ خونی کو اچھی طرح باندھ رکھا ہے نا؟ ایسا نہیں کہ میں اس سے ڈرتا ہوں لیکن کیا ہے کہ میں اچھی چلانے والا آدمی ذرا چاسو والے سے چمکتا ہوں تو ماسٹر اگر خونی تمہارے سامنے آ جائے تو پہچان لوگے اسے؟ فوراں چلو بھی تو نہیں کیا بات کرتے ہیں آپ میرے سینے میں شیئر کر دی لے چوڑیا کر لگی ہیں تو باتاو اس میں سے کون ہے جسے تم نے بامر ٹائمز کے دخت سے میں دیکھا تھا آہ پہچانو 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 رہا مر گئے یہ کہ لے کو ڈیلا بات بات کرتا میں وہاں پہ نہیں تھا اچھا بٹا میں تجھے ہمیں ملنوں گا لے جاؤ اسے باقی لوگ جا سکتے ہیں اٹھا شیکار 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 اٹھا 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 شیکار شیکار پیپا آیا پیپا 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 شیکار پیپا موسیقی 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 اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو چلے جاؤ یہاں سے تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تمہیں جیل بھیجوا دوں گی جانتے ہو یہ ایس پی کا گھر ہے جی میں جانتا ہوں کہ یہ ایس پی ساکھا گھر ہے میں انہی سے تو ملنے آیا جب کدھر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے اندر آؤ میں تمہیں مزا چکاتے ہوں پہلے آپ بڑے بستمیز ہیں اس آرام سے بیٹھ ہو جیسے اپنا ہی کھر ہو اگر تکلیف نہ ہو تو ایک گلاس تھنڈا پانی بھجوا دیجئے پانی کے شربت ملے گا شربت ڈیڈی کو تو نیچھے آ جانے دو ڈیڈی ڈیڈی میری ڈیڈی 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 دیکھو اگر ہی ہوں ڈیڈی 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 شیکر میری بیٹی ریکھا آپ سے ملکے بڑی خوشی بھائی شیکر یہ توانی بڑی چکار کر رہی تھی جی بات یہ ہوئی کہ مجھے کسی کے پیشہ کرنے کے لیے ایک گاڑی کے ضرورت تھی اور ان کی گاڑی وہاں کھڑی تھی اوہ اوہ ایسے چیکر ملتا ٹیلی فون سمنا جی وہ شربت کی بجائے گلاس تھنڈا پانی منگوا دیجے نا مجھ سے بڑی بھول ہوئی انسپیکٹر شیکر بھول تو مجھ سے بھی ہوئی ہے دیکھا دیمی مگر خوبصورت بھول اور نابس ملاقات کیسے ہوتی تم میریٹر شریف آسطر کو کب سے جانتے تھے تمہاری کیا دشمنی تھی انسا تم نے خون کیا ان کا بولو گا نہیں تم سمجھتے ہو تمہاری خاموشی تمہیں پانسے سے بٹا لے گی سنو آٹھ بچ کے سات منٹ پر تم بومبے ٹائنز کے دفتر میں داخل ہوتے ہو دکھائی آٹھ بچ کے دس منٹ پر ریٹر شریف آسطر مارے گا ہے آٹھ بچ کے بارہ منٹ پر تم دفتر سے باہر نکلی اور پورے آٹھ بچ کے چودہ منٹ پر میں نے تمہیں لفٹ کے پاس دے گا بے وکوف فانسی اور تم میں اب اتنا ہی فاصلہ ہے جتنی کہ یہاں سے کچھاری دور ہے صاحبہ کا فون آیا ہے پہلے تو اس شریف آسطر میں اتنے نیک آدمی تھے کہ انہوں نے کبھی چھوٹی بھی نہیں ماری ہوگی اپنی زندگی میں اور تم نے ان کی جان لینی تمہیں اس جان کی قیمت چکانی ہوگی اور سنو آج نہیں تو کل تمہیں بتانا ہوگا یہ خون تم نے کیوں کیا ہے سمجھے رام سنگھ لے جاؤ اسے ہلو کون ہے جی میں آپ مجھے نہیں جانتے آپ نام تو بتا سکتی ہیں میں نام بھی نہیں بتا سکتی آپ کے مجھ سے کچھ کام ہے سچ پوچھئے تو آپ کو کام ہے مجھ سے مجھ سے آپ سے کچھ کام ہے جی ہاں ایڈیٹر شریف آسطف کے خون کے بارے میں مجھے کچھ ایسی باتیں معلوم ہیں جن میں شاید آپ کو دلچسپی ہو آپ یہاں کیوں نہیں آ جاتی ہیں میں وہاں نہیں آ سکتی انسپیکٹر شیخر آپ کو میرے یہاں آنا پڑے گا کہاں آنا ہوگا وہ بھی ٹیلی فون پر بتانا مشکل ہے تو پھر آنگا کیسے آپ آنا چاہیں تو اس وقت میری گاڑی آپ کے دفتر کے سامنے کھڑی ہے نمبر ہے بی ایم زیڈ ون فور فائی فور آپ اس میں بیٹھ جائیے اور میرے ہاں آ جائیں گے بائی بائی ہلو ہلو اپیٹر یہ لین کٹ کے ہو گئی تیلی بھولا آپ یہ کہاں سے آیا تھا جی ہاں تحریف رکھئے کالے شیشے چڑھا رکھتے ہیں جی ہاں زیادہ اندھیرہ نہیں ہمیں موفق ہے سوڑی سے کھلی ہوا کے گنجائش یہ بھی ہمیں موفق نہیں کچھ زیادہ گھٹن محسوس نہیں ہوتی آپ دراصل بات یہ ہے کہ اگر کسی دشمن نے ہمیں آپ ساتھ دیکھ لیا تو ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہ ہوگا کہاں جا رہے ہیں ابھی دیکھ لیجئے گا موسیقی 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 آخر بات کیا تھی شیکھر کچھ نہیں ریکہ تمہاری سہنیاں تمہیں نیچے بلا رہیں گے کھو شیکھر کیس دی بیٹھے جی اچھا جی میں باپی چاہتا ہوں کہ اس حالت میں یہاں لیا گیا اور آپ کو تکلیف دی تکلیفی کوئی بات نہیں تمہارا آپ تنگھر ہے آخر قصہ کیا تھا جی بات یہ ہوئی کہ میں میں ریٹا شریف آستو کے کیس کی انکواری کیلئے گیا اور مجھے کس نے شربت پلا دیا اور رہنے دو چی گیا اس کے بارے پھر بات کریں گے آج ریکہ کے جنرم دن کی پارٹی ہے تم وہ ہاتھوں کے نیچے آجاؤ جی ہاں جنرم دن مبارک ہو ریکھا جنرم دن مبارک ہو ریکھا کہاں مر گئی تھی اتنی دنوں سے اب تو آگی نا مٹھائی کھلاو نہیں کھلا چھو اچھا لے کھا لے نہیں نہیں میں نہیں کھاؤں گا نہیں نہیں میں نہیں کھاؤں گا کیسے نہیں کھاؤں گی دیکھو تو سنکھ کھا ماتو صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ آج منگلوات ہے مگر دھرم دا جی تو پھل ہیں میں تو پھل بھی نہیں کھایا کرتا منگلوات کیا بات ہے آپ کے نیم کی دھرم دا جی آپ ایک نیا ہسپتہ کھلو رہے تھے جہاں لوگوں کی سیوہ کرنا تو میرا دھرم ہے یہ کاموں میں نے آپ کو سب سے آگے پایا اے شیخ ہے یہاں آؤ آپ سے ملو آپ ہے مچھو دھرم داس ہمارے شیر کی موجز ہستی ہمارے ڈیپٹر انسپیکٹر مسٹر شیخ ہے آپ سے ملکہ بہت خوشی ہوئی نیک کعبوں میں یہ سب سے آگے رہتے ہیں انہوں نے آج ہی اپنے ایڈیٹر سری واسطبہ کی ہیاں پانچ ہزار بھی بھیجوائے ہیں ماتو صاحب آپ تو مجھے خان خواہ شرمندہ کر رہے ہیں ماتو صاحب وہ ایڈیٹر سری واسطب کے قاتل کے بارے میں کچھ معلوم ہوا وہ کیس ان کا ہے ان سے پوچھئے جی وہ ایسا ہوا کیا ہے ہم لوگ کتنے برسوں کے بعد ملے ہیں کامی پورے چار برس کے بعد اور یہ چار برس ایسے گزر گئے یہ سب چار دن یہ تمہاری خوشنصیبی ہے ریکھا جو چار برس چار دنوں میں گزر گئے کامی مجھے تم سے اتنی باتیں کہنی اتنی باتیں کہنی اتنی باتیں کہنی ہیں کہنی کے بعد اچھا میں چلی اللہ دننا دیکھا آؤ آؤ نا کامی کیوں لوں جانا ہے کیسے جانا ہے آؤ نا رسپیکٹر صاحب آپ ایڈیٹر صریف آسطب کے بارے میں جب ہی تک اس کے کچھ پتہ نہیں چلا لوگ آسطر صاحب نے حاضر ہو گیا آئیے لہے صاحب آئیے آپ کیا حال ہیں بہت دنوں کے بعد آپ نے درشن دیئے کچھ کمزور دکھ رہے ہیں آپ آج کار انکم ٹیکس والد کی خاتر کر رہے ہیں حالو شکر کچھ کشک کچھ کشک کچھ 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 کچھ参یی رکِ فکتہ پیدر اچ چھ کچھ کی کچھ ان سے ملو کامنی یہ ہے انسپیکٹر شیخ اور یہ ہے میرے سہلی کامنی آپ سے مل کر بڑی خوش ہی دوبارہ ملی کر پہلی بار جب آپ ملی تھیں تو آپ ایک توتہ خریدنا چاہتی تھی توتہ اور وہ بھی پچاس ہزار روپائے میں مزاک نہیں کر رہا شیخر 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 تمہیں کیا ہو گیا چلو شیخر چلو نا لیکن 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 کچھ نہیں چلو تم نہیں جانتی ریکھا یہ وہی لڑکی ہے تمہیں کیا ہو گیا شیخر کامنی میری بہت اچھی سہلی ہے اچھا ریکھا میں جاتی ہوں مگر اس نے جلدی کامنی بہت دیر ہوگی پھر میں لیکن تم میری جو اچھا نماز بہت دیر ہوگی نماز بہت دیر ہوگی تم یہاں کیا کر رہی ہو اچانک ریکھا مجھے مل گئی اور اس نے مجھے بلا لیا ریکھا تمہاری کب سے واقع ہے وہ میری بچپن کی دوست ہے تمہارا یہاں کوئی بھی دوست نہیں یہاں سب پولیس والے ہیں ان میں سے کوئی بھی چاہے تو تمہارے گلے میں پھلا ڈال سکتے ہیں شیخ رہا تمہیں پہچانا تو نہیں اس نے پہچانے کی کوشش کی لیکن میں نے اسے ٹال دیا میرا خیال ہے اس شک ضرور ہے اس سے پہلے کہ وہ شک یقین میں قدل ہو جائے تم فون جہاں سے چلی جاؤ تم سی ایڈی والوں کو نہیں جانتی شیخ رہا ہوں جی مجھے کچھ کام ہے پھر ملے گا نا جی شیخ رہا جانتی میں ایک بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں میں جانتی ہوں تم اس لڑکی کا پیچھا کرنا چاہتے حالانکہ میں تمہیں بتا چکے ہوں کہ میری سہلی ہے اور بڑی چھی لڑکی شیخ رہا تمہیں یہ اس کا پیچھا نہیں کرنا چاہیئے میں اس کا پیچھا نہیں کر رہا ہوں مجھے بہت ضروری کام ہے کام ہے یہ ریکہ میں کچھ نہیں جانتی اگر تم میری سالگیرہ کی پارٹی چھوڑ کے چلے گے تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی مجھے بہت ضروری کام ہے 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 لیکن ред موسیقی 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 ہے لو کھر جا 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 ہلو 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 آئیے ایدر نہیں ایدر آپ چلیئے ہلو 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 آہاں ہلو ہلو آئیے شریف رکھئے شکریہ 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 چائے وائے شوق کرمائیے گا بلکل آپ کی تاریخ تو یہی وہ بہادر ہے جو قتل کے وقت بومبیٹائنز کے آفیس میں موجود ہے آپ مجھ سے پوچھے نا میں تھا قاتل کو پہچانتے ہو اس کے باپ کو بھی پہچانتا ہوں قاتل اگر تمہارے سامنے آجائے تو بتا سکتے ہو کہ یہ وہی شخص ہے جی بتا سکتا ہوں کیا بتا چکا ہوں کہاں پولیس سے ہم نے اور کچری میں بتانے کی دیر ہے کہ گیا بارہ کے بھاو میں بیس ایک سال کے لیے تم کچری نہیں جاؤ گا آپ نے کچھ مجھ سے کہا کہ وہ تم کیا تھا کیا وہ تم کچری نہیں جاؤ گا میں کچری نہیں جاؤ گا مگر کیوں نہیں نہیں کہہ جو دیا ایک منٹ اہاں صاحب تمہیں کچری کیوں نہیں جاؤ گا اس لیے کہ تم شریف آگی ہو ارے واہ آپ کو کیسے معلوم پڑا کہ میں شریف آگی ہوں باتے ناندھا جواب نہیں ہے آپ کا اہاں صاحب تمہیں آپ کو معلوم کیسے پڑا کہ میں شریف آگی ہوں تمہاری صورت بتاتی ہے اچھا دیکھا اپنے تارنے والے تیامت کی نظر رکھتے ہیں جواب نہیں ہے آپ کا اور ایک آپ ہے نہیں نہیں تم پولیس میں گواہی ضرور دھو گے بلکل دوں گا دینا بھی چاہیے اصولا نہیں تم باز نہیں آو گے نہیں آو گا پھر اروا یہ معاملہ کیا ہے مجھے یہاں کیوں لائے گا ہے آپ لوگ کون اور کیا چاہتے چاہو اس لیے کہ تم گواہی نہیں دھو کیوں کیوں کہ ہم چاہتے ہیں مگر ہم نہیں چاہتے تو تو تم گواہی ضرور دھو بلکل اب بھی گواہی دھو گے کس بات کی وامبر ٹائمز کے آفیس والی بات کدھر وامبر ٹائمز کے آفیس تم قاتل کو پہچانتے ہو کون سا پاتل تم کچہ ہی جاؤ گے میں میں تو گھر جاؤں گا مجھے معاف کرو گا مجھے معاف کرو میں تو گھر جاتا ہوں میں گھر جاتا ہوں یہ کیا ہو رہا تھا کبھا کچہری نہیں جائے پاگل ہو گیا تم سمجھتے ہو کے دھمکانے سے وہ کبھا ہی نہیں دے گا لیکن آپ ہی نے تو کہا میں نے فیصلہ بدل دیا ہے یہ کچہری نہیں جائے گا تو پھر اس کا فیصلہ حوالات میں ہی ہو جائے گا حوالات ہاں حوالات میں مجھے نہیں والوں مجھے نہیں والوں مجھے نہیں والوں تمہیں سب معلوم ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو تمہاری انگلیوں کے نشان جانتے ہو یہ نشان کہاں ملے ہیں ایلیٹرش ریواستو کی میز پر جہاں تم نے ان کا خون کیا کچھری میں کھڑے ہوگے کیسے کھوگے یہ نشان تمہارے نہیں ہیں مجھے چھوڑ دا مجھے چھوڑ دا مجھے چھوڑ دا میں نے کچھ نہیں کیا تم سمجھتے ہو تمہاری یہ چیخ و پکار تمہیں بچا لے گی دنیا کی کوئی تاتہ تمہیں پاس ہی سے نہیں بچا سکتی اگر کوئی چیز تمہیں بچا سکتی ہے تو صرف تمہارا یہ بتانا کہ اس خون کے پیچھے کون تھا بتا وہ کون تھا جس نے خون کی پیاس خود بجائی اور فانسی چہنے تمہیں بھیج دیا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہزار بار گئے چکا اور میں ہزار بار پوچھوں گا تم سے بتاؤ اس خون کے پیچھے کون کون تھا میں پاگل ہو جاؤں گا پھر بھی اس سوال کا جواب تمہیں دینا ہی ہوگا بتاؤ یہ خون کس نے کروایا ہے بس کرو اسی لئے تو intra کے بتاؤ وہ لکھten ہے کہchen دیا مجھے کچھ نہیں واعلو مجھے چھوڑ دا مجھے چھوڑ دا مجھے چھوڑ دا وہ لکھ کان ہے وہ لکھ کان ہے وہ لکھ مجھے چھوڑ دا مجھے چھوڑ دا اگلدار مجھے چھوڑ دا لے جا سب یہاں ساین کادری جی آپ کا فون مجھے گوزنی 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 تم تم لوگ کیا کہتے میرے لئے نا تم لوگ بولتے کیوں نہیں تمہیں پھیجا گیا ہے نا مجھے چھوڑانے کے لئے میں چھوڑ جاؤں گا نا تم ابھی چھوڑ جاؤں گا خبراؤں نہیں مگر کیسے آو تو سے خبراؤں نہیں کیا بات کیا ہے آلدار آلدار سپاہی سپاہی آلدار آلدار سپاہی سپاہی کہا تم لوگ چپنا ہو کیا ہوا اندر گربن ہے صاحب دوازہ کھولو بہت اچھا یہ سب کس نے کیا ہمیں کیا معلوم ہے انسپیکٹر صاحب ابھی ابھی اس روم سے آئے لڑ کھڑاتا ہوا اور آتے ہی گر گیا ہم نے دیکھا تو مر چکا تھا مر چکا تھا یا مات جیا گیا واہ انسپیکٹر صاحب ملزم کو خود مارا اور الزام ہم پر تھوکتے ہیں یا باتیا ٹھیک تو کہتے ہیں شاہر آپ کہدی کو آپ نے مارا ہے بے وپو کون انسپیکٹر شیخر اور کون اب دیکھتی جاؤ اس کا کیا حال ہوتا ہے وہ ہی ہوگا نا جو اس کا ہوا ہے کس کا میری جان جس نے ایڈیٹر کا خون کیا وہ کچھ برا ہوا ہے کیا ایک نشانہ دو شکار وہ زندہ رہتا تو ضرور موں کھولتا اور اگر وہ موں کھولتا تو ہم زندہ نہ رہتے تم اور میں لیکن یہ اپنے ساتھیوں کا خون کونسا ساتھی وہی جو حوالات میں مارا گیا وہ میرا ساتھی نہیں سکانی زرخلید قلام یوں بھی میرا کوئی ساتھی نہیں سب ناوکر ہے اور ان میں سے اگر کسی سے بھی مجھے خطرہ ہوا تو اسے جان سے جانا ہوگا اچھے بھی تمہیں کیوں تم تو خود میری جان ہو اسپیکٹر شیکر نے تمہیں پہچان لیا تھا نا اسی لئے میں نے اسے پھانس لیا ہے محبت اور جنگ میں سب روا ہے جھوٹے وادے بھی روا ہے کون سے جھوٹے وادے ابھی سے بھول گئے اور بھولنا ہی تھا کہ مجھے آداشم سے جرم کی دلدل میں کیوں لائے تھے کبھی کبھی مجھے اپنے آپ سے نپرت ہونے لگتی ہے جی چاہتا ہے کہ مر جاؤ یہ کہیں بھاگ جاؤ میں بار بار سوچتا ہوں کہ شیکر نے یہ بے قضی کی تو آپ بھی مانتے ہیں ڈیڑی جو الزامہ شیکر پر لگائے گئے ہیں وہ سچ ہیں میرے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے جتنی تحقیقاتے کی گئیں سب اس کے خلاف ہیں ایک بھی بات اس کے حق وہ نہیں قیدی سے سچ پوچھنے کے لیے یہ ضرورت نہیں کہ اسے جان سے مار دے جائے تو اب کیا ہوگا ڈیڑی مجھے کیا معلوم کیا ہوگا شیکر اپنے آفسیری کشان میں یہ بھولی گیا کہ وہ قانون کا ہاتھ ہے لیکن وہ قانون کو اپنے ہاتھ پر نہیں لے سکتا ہو سکتے ہیں عدالت اسے جرم کے لیے سنگین سزادے تین سال پاس سال نہ جانے کتے سال ریکہ یہ کیا شیکر کے لیے تمہاری آنکھوں میں سو تین 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 شیکر کو بچائی ہے وہ بے گناہ ہے تین 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 میرا دل قیدہ ہے ریکہ یہی تفسوس ہے عدالت سچائے کی جانت پردال کرتی وہاں دلوں کے گواہیاں پیشنے ہوتی تو جیسا کہ میں کہہ رہا تھا میلوڑ نو بچ کے پندرہ منٹ پر ملزم شیکر قیدی کو حوالات سے چارج روم میں لے گیا بارہ بچ کے پندرہ منٹ پر قیدی کو واپس حوالات میں بھیجا گیا اور بارہ بچ کے بیس منٹ پر قیدی مر گیا یہ کورنر کے فیصلے کی نقل ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ قیدی شیر سنگھ کی موت شدید مارپیٹ کی وجہ سے بھی وہ مارپیٹ اور موت اس وقت بھی جبکہ قیدی شیر سنگھ انسپیکٹر شیکر کی حراست میں تھا یعنی قانونا انسپیکٹر شیکر اس کی موت کا ذمہ دار ہے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ انسپیکٹر شیکر صرف اس کی موت کا ذمہ دار ہی نہیں بلکہ خود اس کا قاتل ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے میں چند گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں گواہ پیش کیا جائے میرا پہلا گواہ ہے کونسٹیبل عبد الرشید کونسٹیبل عبد الرشید میرا ساتھ کہیے کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا میں جو کچھ کہوں گا وہ سچ کہوں گا کونسٹیبل عبد الرشید انسپیکٹر شیکر قیدی شیر سنگ کو حوالات سے باہر لے گیا تو قیدی کی کیا حالت تھی بھلا چنگا تھا وہ اور کیا وہ بھلا چنگا حوالات میں واپس بھی لوٹا جی نہیں اس کے پہلے لڑکھا رہے تھے حوالدار مرائلہ اس کو سہرہ دے کر واپس لائے اور کیا حالت تھی اس کی وہ رو رہا تھا اور کر رہا تھا وہ رو رہا تھا اور کر رہا تھا حوالات میں وہ کب واپس لوٹا یہی سوہ بارہ بجے کری یعنی رات کے سوہ نو بجے سے رات کے سوہ بارہ بجے تک وہ حوالات کے باہر رہا جانتے ہو اس دوران میں وہ کہا تھا چارج روم میں چارج روم میں وہ کس کے تھا تھا انسپیکٹر شیکر کے ساتھ تھا وہ ملوڈ گواہ کے بیان سے صاف ظاہر ہے کہ قیدی جب حوالات سے لے جایا گیا تو وہ بھلا چنگا تھا بالکل اچھا تھا تین گھنٹے تک وہ انسپیکٹر شیکر کے ساتھ اکیلا چارج روم میں رہا اور جب وہ واپس حوالات میں لوٹا تو وہ اس قابل بھی نہ تھا کہ اپنے پیروں پر کھڑا رہ سکتا that's all my lord آپ کا گواہ ملدم شیکر کچھ پوچھنا چاہتا ہے جی نہیں جا اس وقت تم کہا تھی چارج روم کے باہر تم اندر کب گئے کوئی آدھے گھنٹے کے بعد انسپیکٹر صاحب کی آواز آئی پھر میں اندر گیا اندر جا کر تم نے قیدی کیا حالت دیکھی وہ گھبرایا ہوا تھا صرف گھبرایا ہوا تھا ٹھے تم نے کیا کیا میں اسے سہارہ دے کر لاکہ میں جا کے بند کر دیا تو گویا اسے سہاری کی ضرورت تھی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے کیوں ضرورت تھی وہ کام رہا تھا اور دگمگا رہا تھا اور اس کے پیر کام رہے تھے that's all my lord آتا دوا مردیم شیخر کچھ پوچھنا چاہتا ہے جی نہیں حوالہ رام سنگھ رات کے سوہ نو بجے سے سوہ بارہ بجے تک جب قیدی شیر سنگھ انسپیکٹر شیخر کے ساتھ چارج روم میں اکیلا تھا اس وقت تم کہا تھی دفتر میں اس درمیان میں چارج روم سے کچھ آوازیں آئیں ہاں کچھ آوازیں آئیں کیسی آوازیں عزی صاحب قیدی چیخہ کرتا ہے میں نے تم سے سوال پوچھا ہے تمہاری رائے نہیں میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ اس درمیان میں تم نے کیسی آوازیں سنی چیخ نے چلانے مارپیٹ کی بھی آواز سنی تم نے یہ نہیں تو پھر وہ چیخ چلا کر کیا کہہ رہا تھا یہی کہ مجھے چھوڑ دو اس سے یہ پتا چلتا تھا یا نہیں کہ شاید اسے پیٹا جا رہا ہو ضروری نہیں ضروری نہیں لیکن ممکن ہے یا نہیں ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے میلوڑ قیدی تین گھنٹے تک یہ چیختا رہا کہ مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہاں ٹھیک ہے that's all میلوڑ تم اپنی سپائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو جی نہیں انعیس فروری کی رات کو تم حوالات میں کب بند کیے گئے رات کے دس بجے اس وقت حوالات میں کوئی اور قیدی بھی تھا کوئی نہیں تھا میرے آنے کے آتھ گھنٹہ بعد ایک اور قیدی لائے گیا شیر سنگھ حوالات میں کب آیا شیر سنگھ کون شیر سنگھ وہی جس نے اس رات حوالات میں دم توڑ دی ہے وہ قیدی رات کے بارہ مجھے کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے اس کے آنے سے پہلے تھانے کی گھڑی نے بارہ بجائے دی جب وہ حوالات میں لائے گیا تو اس وقت اس کی کیا حالت تھی وہ ہام رہا تھا رو رہا تھا اور جب حوالات میں آیا تو آتے ہی گر گیا اور پھر دوبارہ نہیں اٹھ سکا گر گیا اور دوبارہ نہیں اٹھ سکا دم توڑنے سے پہلے اس نے کچھ کہا صرف اتنا ہاں انسپیکٹر کا بچہ تو گویا یہ اس کے آخری الپاس تھے جی ہاں آپ کا دوا مردم شیخہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے صرف ایک سوال مائی لارڈ آپ کیا کام کرتے ہیں جی میں آرکھ نکالتا ہوں کس چیز کا آرکھ نکالتے ہیں صرف کا گلاب کا اور انگور کا آرکھ انگور کا آرکھ؟ میرا مطلب شراب جس کے لئے آپ تین بار جیل جا چکے ہیں جا چکے ہیں یا نہیں ہاں یہ سوال مائی لارڈ انیس پروری کی رات کو تم حوالات میں کب بند کی گئے تھے؟ کوئی ساڑھے دس بجے اس وقت کوئی اور قیدی بھی تھا حوالات میں؟ جی ہاں ایک قیدی اور بھی تھا رات کے ساڑھے دس بجے سے سوا بارہ بجے تک تم نے کسی طرح کی چیخوں پکار سنی تھی؟ جی حضور اس وقت تم نے کیا سوچا؟ میں نے یہی سوچا کہ کسی قیدی کی پٹائی ہو رہی ہوگی قیدی شیر سنگھ جب حوالات میں واپس لایا گیا تو اس کی کیا حالت تھی؟ بہت بری سا آتے ہی جھیل ہو گیا جب ہم نے دیکھا تو مر کیوں کہا تھا؟ that's all my lord آپ کا دوان تم اپنی سپائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جی ہاں my lord آپ اس سے پہلے کتنی بار جیل جا چکے ہیں؟ تین بار پہلی بار کس لیے؟ چودی کے لیے دوسری بار کس الزام میں؟ بلوار اور تیسری بار کس سلسلے میں؟ تیسری بار کس سلسلے میں آپ گئے تھے جیل میں؟ ڈکیٹی پہلے بہت خوب دن بہت دن ترقی ہو رہی ہے یعنی کہ صرف خون کرنا باقی تھا آئی اوبجیکٹ میلورڈ ملزم اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے چند بے قصور لوگوں پر شبہ ڈالے کے کوشش کر رہا ہے سسٹینڈ میں یہ مانتا ہوں مائی لارڈ کہ قیدی مرنے سے پہلے تین گھنٹے تک میرے ساتھ چارج روم میں موجود تھا جیسا کی سرکاری وکیل صاحب نے ابھی ادالت کو بتایا سرکاری وکیل صاحب کو اس بات سے بھی انکار نہ ہوگا کہ قیدی کی موت حوالات میں پہنچنے کے پانچ منٹ بعد ہوئی تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں میلورڈ کہ ایک آدمی کو مارنے کے لیے ہمیشہ تین گھنٹے درکار ہوتے ہیں کیا یہ کام پانچ منٹ میں نہیں ہو سکتا داکٹر کی ریپورٹ سے صاف ظاہر ہے کہ قیدی کی موت ایک ضرب سے بھی ہو سکتی تھی یہ ضرب میلورڈ تین گھنٹے میں بھی پہنچا جا سکتی تھی اور پانچ منٹ میں بھی میں عدالت کے سامنے صرف ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں ایک طرف ان دو پیشہ واد مجرموں کا بیان جن کی تمام زندگی جیل خانے میں کٹی ہے اور دوسری طرف اس پولیس افسر کا بیان جس کی دس برس کی نوکری میں ایک دھبا نہیں آیا اس کے نام پر بہت خوب ملزم نے خود ہی مقدمہ آسان کر دیا میں نے بھی مانا یہ خون تین گھنٹوں میں بھی کیا جا سکتا تھا ملورڈ اور پانچ منٹ میں بھی سوال تو صرف اتنا بچ رہتا ہے کہ اس خون سے کس کو کیا مل سکتا تھا ملزم شکھر کو بہت کچھ مل سکتا تھا قیدی کا بیان مل سکتا تھا کہ وہ قاتل ہے اور اس بیان کے ذریعے شاید آگے چل کر اسے ایک سنہری تمغا بھی مل سکتا تھا کیا ملزم شکھر مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ ان قیدیوں کو کیا مل سکتا تھا ان کو روپے مل سکتا ہے جو آدمی ایریٹر شریف واسطہ کا خون کروا سکتا ہے وہ اس قیدی کو مارنے کے لیے دو قرائے کے خونی بھی حوالات میں بھیجوا سکتا ہے تاکہ اس کے گناہوں پر پردہ پڑا رہے اس کے راز فاشنا ہو کس کا راز؟ کون آدمی؟ وہی جس نے مجھے پچاس ہزار روپے رشوت دینا چاہی تھی ملزم شکھر یہ بتا سکتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ میں اس وقت تو نہیں بتا سکتا ملزم شکھر لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر وقت دیا جائے تو میں اس کی خونی کے پتر لگا سکتا ہوں ملزم شکھر میرے خیال میں یہ خونی ملزم شکھر کے دماغ کی پیداوار ہے اس فرضی خونی کی آر لے کر وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتا ہے میں عدالت سے پھر درخواست کروں گا کہ اس جرم کے لیے ملزم شکھر کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ اسے سبق ملے اور دوسروں کو عبرت ہو پولیس لوگوں کی حفاظت کے لیے ہے ان کی جان لینے کے لیے نہیں جان لینے کے لیے ملازم شکھر کو سکتا ہوں اس مقدمے کا فیصلہ کل سنایا جائے گا ریکھا تم یہاں کب آئیں تھوڑی دیر ہوئی گھر تو بڑا اچھا سجایا ہے تمہیں تمہارا توتہ کچھ بات بھی کرتا ہے یا نہیں صبح مجھے جگہ دیتا ہے اور شام کچھ دیر سے ہوں تو ڈانت دیتا ہے ریکہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے ایس پی صاحب کو معلوم ہوئے تو بہت ناراض ہوں گے وہ تو میں جانتی ہوں لیکن تم اکیلے تھے اس لیے سوچا کل مقدمے کا فیصلہ ہے نا فیصلہ میں آس پی جانتا ہوں ہاں سنایا کل جائے گا مجھے سزا ہوگی اس کے بعد مجھے ملنا ہوگا تو تمہیں جیل میں آنا پانے گا اس عدالت کا فیصلہ آخری فیصلہ تو نہیں ہائی کوڈ بھی تو ہے وہاں بھی یہی فیصلہ ہوگا کہ میری سزا برقرار رکھی جائے کیوں اس لیے کہ تم بے گناہ ہو اس لیے کہ میں ثابت نہیں کر سکتا کہ میں بے گناہ ہوں دیکھو ریکہ ہم دونوں کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم ایک دوسر کو بھول جائیں ایک پولیس سر سر کی بیٹی اور سزا یافتہ کہہ لیے کہ کوئی میل نہیں ہو سکتا شکر دیکھا آج کی بات جہاں بھی میرا نام لیا جائے گا نفرت سے لیا جائے گا جاؤ ریکہ پھول جاؤ کہ تم مجھ سے کمی ملی تھی پھول جاؤ کہ تم نے مجھے کبھی خواب میں بھی دیکھا تھا پھول جاؤ کیسے پوچھاؤ ریکہ دیکھا یاد ہے جب تم مجھے پہلی بات میں نہیں تھی تو تم نے مجھے کوئی چور یا ٹاپ بھی سمجھا تھا شکر آج بھی یہی سمجھ لینا سمجھ لینا کہ میں انسپیکٹر کبھی نہیں تھا تمہاری ایک سچ مجھ کے خونی سے ملابات ہوئی جاؤ گے پھول جواب نہیں ہے تمہاری اپن کا یہ کیا بکواس ہے اور وہ ابھی جو مجھ سے ریکھا دیوی نے کہا ہے کہ آپ بغیر قصور کے جیل جانے کے لیے تیار ہیں یہ بکواس نہیں ہے چا ماسٹر یہ کینچی کا دھندہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بھئی یہی ہے نا کہ تمہیں پہلی بار مجھ سے بڑی کینچی والے ٹکرا گئے اور انہوں نے وہ رسی کاٹ ڈالی جو تم ان کے گلے میں ڈالنے والے تھے بات تو ٹھیک ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر تمہارا جیل جانا ٹھیک نہیں میری سنو تو کلا دالاتی مجھ جاؤ تاکہ جس نے میری زمانہ دی ہے وہ شریف آدمی مارا جائے شریف آدمی کو تو بعد میں بھی سمجھ لیں گے ماسٹر تم پاگل ہو گیا پاگل ہی صحیح لیکن بات تو پوری سن لو ایک مرتبہ سزا ہو گئی اور جیل گئے تو گئے بارہ کے بھاو میں میں سوچ بھی نہیں سکتا لیکن یہ تو سوچ سکتے ہو جنہوں نے ایڈیٹر کی جان لی قیدی کو حوالات میں ختم کروا دیا تمہیں جیل پہنچانے کا سامان کر دیا وہ اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں کئی خون اور کر سکتے ہیں کئی جانیں اور لے سکتے ہیں کن کی بات کر رہا ہے کون ہے وہ لوگ انہی کی بات کر رہا ہوں مجھے بھی لے گئے تھے کجیب سے مکان میں وہاں ایک بہت حسین لڑکی تھی دلکل پری جیسی میں تو کہتا ہوں اس گھر کا ان تمام لفروں سے تعلق ہے کارا ہے وہ گھر بمبائی میں بمبائی میں کس جگہ ہے جگہ مجھے معلوم نہیں پردے والی موٹر میں لے گئے تھے اسی موٹر میں چھوڑ گئے ساری بات پردے میں رہ گئی تمہیں معلوم ہے تمہیں کیوں لے گئے تھے وہ میں نے ایڈیٹر کے خونی کو پہچانا تھا نا تو وہ مجھے دھمکا رہے تھے اگر کورٹ میں گوائی دی تو میں تو کہتا ہوں سارا ماملہ اسی گھر میں ہے تم اگر چلے گئے تو گھر کا پتہ کیسے چلے گا خونی کو پکلے گا کون تم اپنی بے گناہی کیسے ثابت کر سک ہوگے تمہیں بھاگنا ہی چاہیے 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 پولیس کی ہراثت سے بھاگ گیا ہے میری تمام چالوں پر پانی پھیل دیا اس نے کتنی مشکل سے پھانچا تھا اسے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اسے گرفتار کروانے کے لیے پولیس کی پوری مدد کرنے چاہیے ہمیں پولیس کی مدد ہاں اس کا یوں بھاگ جانا ہمارے لیے بہت خطرناک ہے اور سنو کامنی تم ذرا اتیاد سے رہنا وہ ضرور تمہارے مکان پر آئے گا ڈھونڈو ہر جگہ ڈھونڈو ہوای اڈے اور ریلوے سٹیشنز پر نظر رکھو شہر سے جانے والی ایک ایک بس کو دیکھو ایک ایک جہاز پر نگرانی رکھو شہر ملنا ہی چاہیے زندہ یا مردہ دیکھا یہ کیا کچھ نہیں ڈیڈی یوں ہی اربط کرو نا آخر یہ ہو کیا رہا ہے جان پوچھ کے تو نہیں کر رہی ہوں جیسے بھی کر رہی ہو اس سے باتیں بند ہونے چاہیے میرے پاس ان فضل باتوں کے لیے بلکل وقت نہیں ہے اس وقت تو وہ مصیبت میں ہے ڈیڈی اسے مدد کی ضرورت ہے اسے صرف ہتھ کڑی کی ضرورت ہے شہر بے گناہ ہے ڈیڈی یہ تمہارا دل کہتا ہے نا اس گھر میں یہ پاگل بن بن اب اس کے صرف یہ زندگی باقی لے گئی ہے پیچھے پولیس راگے جیل موسیقی پہلا پیار پھرکے آنکھوں میں خومار جاتو نگری سے آیا ہے کوئی جاتو گل لے کے پہلا پہلا پیار پھرکے آنکھوں میں خومار جاتو نگری سے آیا ہے کوئی جاتو گل اس کے دیوانی ہائے بہو پہت ہو گئی جا تُو گر گلا گیا میں تو یہاں خو گئی اس کی دیوانی ہوئے کم فیس ہو گئی جا تُو گر گلا گیا میں تو یہاں خو گئی ہوئی میں ہاں کیسے ہوئے جار گیا دل کا قرار جا تُو لگ ریسے آیا کھلے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خمار جا تُو نگری سے آیا ہے کوئی جا تُو گر تو نے تو دیکھا ہوگا اس کو ستارو آؤ جرہ میرے تم ملکے پکارو تو نے تو دیکھا ہوگا اس کو ستارو آؤ جرہ میرے تم ملکے پکارو تو روحوں کے بے قرار گھنگے تجھوں میں ناچار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گھر لے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں غمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گھر لے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں غمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادو گھر جب سے لگایا میرے پیار کا کاج کل کل پھر ہاں سے رتیاں ہے بیکل جب سے لگایا میرے پیار کا کاج کل کل پھر ہاں سے رتیاں ہے بیکل کل پھر ہاں سے رتیاں 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 پیلا پیار خرشی آنکھوں میں خمار جا تو ننچ جیے سن آیا ہے کوئی چاہتو سر لینے اچھاریں ملوانت شرم ملوانت شرم ملوانت شرم شرم دو آتین اس طرف جلدی انسپیکٹر صاحب کئے بات ہے کچھ نہیں اوکرلر اوامانو 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 موسیقی 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 یہ خون یہ گھاؤ کا ہے یہ گھاؤ اسی گولی کا ہے جو آپ کے اشارے پر چلائی گئی تھی آپ خبرہ رہی ہیں یہ ماں سے کب بسینا چلاؤ گولی میں کہا ہوں تمہیں یہاں کوئی داری ہے میں کب سے یہاں کل سے یعنی کہ میں کل سے بے ہوش پڑھا اور میرے گھاؤ کی مرہم پکی بھی ہو چکی یہ سب آپ نے کیا ہے اور کیا کرتے ہیں بے ہوشی کے حال اپنے پولیس کو دے دیتی پولیس کی بھی کیا ضرورت تھی اپنے ساتھیوں کے حوالے کرتی تھی آپ کے ساتھی اگر ایک گونگے چوتے کے پچاس ہزار دے سکتے تھی تو شاید اس دوتے کے دو لاکھ بھی دینے سے بری جنٹتے دو لاکھ لے کے بھی کیا کرتی بہت کچھ کر سکتی تھی موٹر خرید سکتی تھی گلے میں نائے ہیرے ڈال سکتی تھی آپ نے خام خواہی اس نیری موقع سے کھو دیا اس وقت اس کا افسوس نہیں اب درد کیسا ہے اچھا ہے اب تو چل پھر بھی سکتا ہو تو پھر ابھی چلے جو یہاں سے تمہارا یہاں رہنا خطر سے خالی نہیں خطرہ کیسا خطرہ جان کا خطرہ چلو اٹھو جلگی کرو خطرہ مجھے ہے اور پریشان آپ ہو رہی ہیں مجھینے اب کے میں نہیں جاؤں گا کم از کم خالی آپ نہیں جاؤں گا کسی کے خونی اور میرے بے گناہ ہونے کا ثبوت اس چار دیواری کے اندر موجود ہے میں اب جاؤں گا تو ثبوت لے کر یہ جاؤں گا وہ آ گیا کون کوئی بھی لیکن اب تم تلے جائے یہاں سے جلدی کون ہے یہ آدمی وہی قاتل دیکھو موٹرو پورچ میں رک گئے رکنے تو وہ جو آ رہا ہے بڑا خطردات آدمی ہے وہ تمہاری جان لے لے گا اور شاید میری بھی کیا یہی ہے وہ آدمی کیوں تو چلو تو چلو تم وہاں مجھو میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں تم یہیں چھپ جاؤ میں اسے ابھی نکٹا چاہتی ہوں پلیز موسیقی 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 دیکھ بھال کے اے دلوالوں پہلوں بدلنا کافر عدا کی عدا حیمت تانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا زخمی ہے تیرے جائے تو کہاں جائے تیرے سیر کے مارے ہوئے دیتے ہیں سزائے تیرے سیر کے مارے ہوئے دیتے ہیں سزائے کر دو جی بھائل تمہارا ہے جمانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا موسیقی موسیقی آیا شکاری ہو پنچھی تو سنبھل جا آیا شکاری ہو پنچھی تو سنبھل جا دیکھ جال ہے سلفوں کا تو چکے سے نکل جا اکھ جال ہے تو چکے سے نکل جا اوڑ جا ہو پنچھی شکاری ہے دیوانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا موسیقی 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 میں شیکر بول رہا ہوں میں اپنے آپ کو کانین کے ہوالے کہنا چاہتا ہو دیکھو لکو گاڑی موسیقی 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 اگ کیا کریں سب سے نظمیک والے پولیس ٹیشن کا طرف چلوں وہ ضرور پولیس ٹیشن جائیں گے اور ہم پولیس ٹیشن کے باہر ان کو انتظار کریں گے گڈ موسیقی 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 تمہیں پورا یقین ہے کہ شیکر نے ٹیلی فون کیا؟ جہاں میں نے خود اس سے بات کیجئے موسیقی موسیقی اس سے کیا ضرورت تمہیں ٹیلی فون کریں ایس پی صاحب میں پہلے واقعار کر چکا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو خانم کے حوالے کرنا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ پوری بات کر سکے لائن کٹ چکی تھی وہ دیکھو چلو چلو شیخت تم یہ گولی اسی آدمی کے اشارے پر چلائی گئی ہے جس نے ایڈیٹیش ریواستر کا خون کروایا ہے جس نے حوالا اپنے قیدی شیٹ سنگھ کو قتل کروایا ہے کیا بکتے ہو کامنے میساست کیا تو ایس پی صاحب گردہ کرلو بھاگنا نہ پائے بھاگنا ہوتا تو یہاں کیوں آتا پہلے بھی تو بھاگ چکے ہو تب کی بات آٹھی لیکن اب میں اپنی بے گناہی کا ثبوت لے کر آیا ہوں مجھے پتہ مل گیا ہے کہ اس لیے مجھے کون ہے کون ہے سیٹھ دھرم داس دھرم داس تمہارے ہوش چکانے ہیں کامنے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس لڑکی کے ہوش میں آتی ہے آپ کو ثبوت مجھ جائے گا اس پی صاحب کامنے ایمبلز نظام کرو کامنے چکانے کامنے مجھے کامنے اب تم یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتے اب کیسی حالت ہے ڈاکٹر صاحب اب تک بے خوش ہے گولی نکل چکی ہے مگر خطرات ہی تک لیکن ڈاکٹر صاحب اس کا بیان بہت ضروری ہے اس کی جان اس کے بیان سے بہت ضروری ہے کیا مطلب آج کی رات اس کے لیے بہت نازک ہے ہم اپنٹر سے پوری خوش کر رہے ہیں اس کیوز بی مجھے ایک بات سجی ہے اس بی صاحب اگر ہم اخبار میں اس شپوادن کے کامنی کے حالت سدھنے والی ہے سدھنے والی ہے اور وہ پولیس کو اپنا بیان دینے والی ہے تم میرا یہ ہم سب کی موت کا اعلان ہے لکھا ہے کامنی کے حالت سدھنے والی ہے وہ خوش میں آتے ہی بیان دے گی لیکن وہ خوش میں آئے گی سنو تمہیں آج ہی ہسپتال جانا ہوگا سوچ کیا رہے ہو جیلو پیش کی تام ہونے پر مومانگی فیس ملے گی جڑتے ہو گئی پکڑے نہ جاؤ اگر پکڑے بھی گیا تو کیا ہوا اسی دو جان برس کی جیل ہوگی اور کیا جیل کے راستے میں حوالات پڑتی ہے اور حوالات میں آدمی مر بھی سکتا چھلا بستل کمی نہیں نمکھا راؤ جیلو سب انزام ہو گیا جی ہاں در کی کو تیرا نمبر سے پندر نمبر نے تکتیل کیا جا رہا ہے اور ہم تیرا نمبر نے انتظار کریں گے اب اس صبح کے آٹھ بجے ہیں میں شام کے آٹھ بیت تک انزار کروں گا مجھے معلوم تھا ہسپدار میں کوئی آنے والا نہیں ہے مجھے معلوم تھا ہسپدار میں کوئی آنے والا نہیں ہے فقیر نے صحیح کہا تھا یہ خونی تمہارے دماغ کی پہلا وار ہے مجھے معلوم تھا اس کیا پھر بجے مجھے معلوم ہسپدار میں پھر بجے میرے 62 مو جانو ڈیسی ڈیسی ممن سلط مجھے ڈیسی 공 کب آپ چلو شیخہ ایک فرضی قاتل کے لیے میں تمام زندگی انتظار نہیں کر سکتا چلو ہیلو کوئی آدمی میس کامینی کے بارے میں پوچھ رہا تھا تم نے کانسے نمبر بتایا روم نمبر تیرا گرد وہ آرہا ہے موسیقی 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 انسپیکٹر شیخر میں اپنا بیان دینا چاہتی ہوں موسیقی